موسیقی 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 جی اچھا ہے یہاں پر کونسی ڈش ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے جی کیونکہ ہر ہوتل ہوتا ہے نا ان کے ایک ایسی ڈش ضرور ہوتی ہے جو ان کو ایک روج پر لے کے جاتی ہے تو یہاں مدینہ گلشن ڈشن ڈش ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کی نظر میں شاید یہ اسی ڈش کی وجہ سے اوپر گیا ہے جی یہاں کا جو کھانا ہے وہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ جو چاہے وہ بھی اچھی ہے یہاں کا پیار اخلاق زیادہ اچھا ہے اسی لئے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں ان کی جو سرویسیز ہیں ان کا جو عملہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا ہم کر بھی ہے یہ انشاءاللہ زبردست ہے جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اب ہمارے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آئے ہوتے ہیں اتنا ہم محسوس ہوتا کیونکہ گھر ساتھ میں جو ہے اسی لئے اچھا نظام دیتے ہیں اچھی تلایم دیتے ہیں اچھے اچھے لوگ بھی آتے ہیں ہم تو ویسے بھی آ جاتے ہیں تو ویسے بھی آیتے ہیں آپ مطلب کب 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 آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں یا کبھی کب کبار version تو گھر میں ساتھ میں ہے اسی لئے ہم جب ہی دل کرتا ہے آ جاتے ہیں انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں ان کی جو پرائسیز ہیں وہ کیسے گئے ان کی جو ریٹس ہو گئے اچھی ہے مہنگی نہیں ہے نہیں ہے بلکل اچھی پرائز ہے اچھا کھانا دیتے ہیں اچھے پیسے لیتے ہیں مہنگی نہیں ہے ناظرین یہاں پر مصادر ایک اور بھی کسٹرون موجود ہیں ہیں ان سے گفتگو کرتا ہے اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو مدینہ گلشن ہوتل ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا ریمارکس ہیں جیاسلام علیکم اوہ علیکم السلام اچھا آپ کا نام کیا محمد ارفان خان بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مدینہ گلشن ہوتل ہے ان کے چاہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے گراش رہتے ہیں اللہ حمدللہ اس کا نظام بھی اچھا ہے اور کھانا بھی اچھا مل جاتا ہے چاہے بھی اچھی مل جاتے ہیں ان کا پیار اخلاق بھی اچھا ہے اللہ حمدللہ اس وجہ سے ہم آ جاتے ہیں ان کے کھانے میں کونسی ڈیش جو ہے وہ مشہور ہے کیونکہ ہر ہوتل نا ان کی ایک سپیشل ڈیش ہوتی ہے جو ان کو ایک پیک پر لے کے جاتی ہے ان کا ایک نام جو ہے وہ پورے ایک ایریاں مشہور ہو جاتا ہے سپیشل ڈیش کی وجہ سے آپ کی نظر میں وہ کونسی ڈیش ہے اللہ حمدللہ ادھر بہت کھانا اچھا مل جاتا ہے اور مٹن بھی مل جاتا ہے ادھر کچن بھی مل جاتا ہے اللہ حمدللہ ہر چیز اچھی مل جاتی ہے لیکن یہ جو چاہے یہ بھی اچھی ہیں ان کی اتنا پرائیز نہیں ہے اس کی ہر چیز الحمدللہ اچھی مل جاتا ہے ان کا جو عملہ ہے یہاں پر ان کا آپ لوگوں کی صدر رویہ کیسا ہو بہت اچھا پیار اخلاق اتنا کرتے ہیں حد سے زیادہ کرتے ہیں الحمدللہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ان کی جو پرائیسیز ہیں ان کیا والے سطوروں میں بتائیں پرائیز بھی اتنا نہیں ہے مکور لیتے ہیں یہ اتنا پرائیز نہیں ہے الحمدللہ ہم سے بات جو کرتے ہیں پرائیز کو چھوڑو اتنا ایک جیسے جو ہستے ہیں بات کرتے ہیں پیار اخلاق ہے نا اس کا وہ اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے اچھا ہمارے جو ناظرین ہیں جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھیں آپ ان کو کیا بیغام منا جائیں گے پروگرام جو دیکھ رہے ہیں میرے بھائیں بھائی جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آکے ادھر کھانا کھائیں اور بیٹھیں گاب شاپ لگائیں ان کو پتہ لگ جائے گا پھر یہ کیسی ہے ہوتل ہے ناظرین جیسے کہ اپنے سنا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو ہوتل ہے ان کا جو عملہ ہے ان کا جو بیہیوئر وہ بہت زبردارست ہے ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور بھی کسٹرون موجود ہیں آئی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ جو مدینہ گلشن ہوتل ہے اس کی کیا خاص بات ہے کہ یہاں پر لوگوں کے کرش رہتا ہے یہاں پر تو بہت کافی سہولت ہے کھانا بھی صحیح ملتا ہے آدمی بھی صحیح ہیں جو لیور کڑی ہے تو وہ بھی صحیح کھانا دیتی ہے بات بھی اچھا کرتی ہے چاہے بھی بہت زبردارست چیز ہے جو چیز کھانے کی ہے مٹن ہوگی چکن ہوگی یہ بھی ہے دال ماش ہوگی یہ بھی بہت پیاری بنناتے ہیں یہ بھی اچھی ہے ادھر سب کچھ اچھا ملتا ہے بس شکر اللہ پرکر پریز بھی اتنا نہیں ہے برابر لیتے ہیں تو خلاق بھی ان کا اچھا ہے جو ان کا مالک ہے وہ بھی اچھا ہے بس الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا ہارو ٹلکن ہے ایک ڈش جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ دور دور سے وہ ڈش ٹیسٹ کرنے کے لئے آتے ہیں تو ان کی وہ کونسی ڈش ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہیں یہاں پہ تو مٹن اچھی لگتی ہے ہم لوگوں تو مٹن کھاتے ہیں مٹن صحیح ہوتی ہے چکن بھی صحیح ہوتی ہے تو الحمدللہ سب کچھ صحیح ہے کچھ بھی چیز کھاؤ تو صحیح ہے زیادہ تو مٹن صحیح ہوتی ہے اچھا جو ویورز ہیں ہمارے ناظرین آپ ان کو کیا پہنے دینا چاہیں گے جو دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارے تو وہ آ کے چیک کریں یہاں پہ یہاں پہ جو لیبر ہے وہ بھی صحیح کریں یہ اخلاق ہے ان کا تو کھانا بنانے والے بھی صحیح ہیں الحمدللہ آ کے چیک کر لے ناظرین جیسے کم نسنا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی جو مٹن اور چکن ہے اس کی وجہ سے اس ہوتل کا پورے ڈوی اڈی جی خان بہت بڑا نام ہے دور درازلی لوگ یہاں پر کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان کا جو کھانا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کا میار ہو گیا ان کا ذائقہ ہو گیا اور سب سے جو بڑی بات ہے ان کے جو بارے دن وہ بار بار یہاں پر آتے ہیں کیونکہ ان کا لوگوں کے ساتھ روئیہ ہے جو اخلاق جو بہت پیارا ہوتا ہے ناظرین یہاں پر امرسط مجھود ہے مہدینہ گلشان ہوتل کے مالک ہیں جناب علگا زائی خان صاحب تو آئی ہم ان سے گفتگو کرتا ہے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہوتل کب کولا تھا اور جب سے انہوں نے یہ ہوتل کھول ہے تو ان کے کسٹمرز یا ان کے رسپونس کیسے تھا جی آسرم علیکم سر والاکم سلام کیا اللہ سر جی ٹک 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 ٹی بیٹ سیٹر ٹائٹر تکڑے الحمدللہ اللہ کا گرام آپ بتائیں چاہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ ہوتل کولا تھا تو شروعات میں آپ کو کن مشکلات پر سامنا کرنا پڑا اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا آپ کو ساتھ رویہ کیسا رہا ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہوتل کولا ہے ابھی تک کوئی مشکلات ہم لوگوں کو نہیں ملے اور یہ علاقے کے لوگ بہت اچھا لوگ ہیں بہت اچھا لوگ ہیں اچھا موال ہیں اور سارے ششتن ترتیب جو ہے یہ ادھر ہم لوگوں کسی سے ناراز ہیں یہ شکر ہے الحمدللہ اچھے جب آپ نے یہ ہوتل کولا تو یہاں پر جو لوگ تھے تو انہوں نے آپ کو کیسا رسپونس دیا آپ کی مارکیٹنگ کے حوالے سے اور آپ کا جو پیسٹ ہے اس کے والے لوگوں کو کیا رتے ملتا ہے الحمدللہ جتنا ہے ادھر کے لوگ ہیں کانیے کے بارے میں اچھا کانا اچھا ملتا ہے اچھا ہم لوگوں کے ساتھ اچھا چلتا ہے اچھا موال بے چلتا ہے اچھا کانا ملتا ہے کوئی مشکلات ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے اس لوگوں کو بھی کوئی مشکلات نہیں ملا ہو نہ کوئی کسی نے ہم لوگوں کو شکریش کیا ہو ابھی تک الحمدللہ ہم لوگوں کا کانا اچھا چل رہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سالکسائی بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کا جو ڈیشیز ہیں کیونکہ ہر ہوتل کی ایک مخصوص دیش ہوتی ہے جس کو جس ہوتل کا نام بہت اوپر تک چلا جاتا ہے تو آپ کے ہوتل کی جو مشہور دیش ہے آپ کی نظر میں وہ کونسی ہے جو آپ کے گاہ پسند کرتے ہیں ہمارے پاس نمکن روش بکریہ کا اچھا ملتا ہے نمکن بوٹی بیپ کا اچھا ملتا ہے کڑائی مرگی اچھا ملتا ہے دل ماش نمکن اچھا ملتا ہے دل سوزی اچھا ملتا ہے اور بار بیکی اچھا ملتا ہے کانا پینہ ہمارا الحمدللہ اچھا ملتا ہے اس نے یہ جو مشکلات ملتا ہے اچھا کانا ملتا ہے اچھا عملہ ہمارا کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے کانی کے لیے دیتا ہے کسی جو او اے نا اس کو کوئی مشکلات نہیں دیتا ہے کانا کالیتا ہے تو بول دیتا ہے جو آپ لوگوں کے ماشا اللہ اچھا کانا ہے اچھا دعا سلام کرتا ہے گا اللہ کا شکر سب مجھے یہ بتائیں آپ کا جو کھانا ہے لوگوں سے ہم نے سنیا انہوں نے بہت تعریف کیا آپ کے کھانے کی تو کیا فجاہ ہے آپ کا کھانا اتنا جو لذیذ ہے وہ کیوں ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کوئی خاص مثالہ جات استعمال کرتے ہیں یا آپ کا جو شیف ہے جو مطلب پکوان ہے یہ اس کا کمال ہے الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں نا بختور تھیل استعمال کر رہے سب سترہ چیز استعمال کر رہے ایسے چیز نہیں استعمال کر رہے جو لوگ ہم لوگوں کی جو بول دیوے بایت مارا کھانا کام کر نہیں ہے بختور تھیل استعمال کر رہے اور دوسرا پانچ وقت نمازی کا کھانا آر وقت اچھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اچھا سا زائقہ ہوتا ہے ایسے بات نہیں جو کھانیا کے مشکلات ہوتا ہے کھانا الحمدللہ اچھا ہے ہمارے اچھا آپ جو یہاں پر لوگ آتے ہیں تو آپ کے جو ریٹس ہیں ان کے حالے ستورز ہمیں آگاہ کریں ریٹس جو ہے نا جیسے ملک آلات کو دیکھ رہے ملک آلات کو دیکھ رہے الحمدللہ ہم لوگو پرانا ریٹ چلا رہے ابھی تک ریٹ کو اٹھایا ہوئے بھی نہیں ہے مشکلات کے سامنے پر دنیا ہے اکیل ہم لوگ نہیں ہے الحمدللہ پھر بھی اچھا ہے جو گاہ کھاتا ہے انہاں کوئی عام لوگوں کے ساتھ ریٹ کے اوپر بات کیا انہاں لوگوں کو بلتا ہے تو مو کھانا ملگا ہے بلتا ہے سہی مناسب ریٹ ہے ناظرین تو اب ہم ان سے صرف ایک آخری سوال پوچھنے جا رہے ہیں تلکزائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ کے کسٹمرز ہیں آپ کے جو مستقل گاہ کے ہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں الحمدللہ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ اچھا ہے کسی قسم کا شکایش کسی گاہ کھا ہمارے پاس نہیں آتا ہے جو گاہ کو شکایش تو ہوئے نہ ہو تو کونٹر بھی بتا دیتا ہے جو تمہارے کسٹمر ہے سے یا تمہارا کانا سے ہی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے سے خوش ہے اور لوگ ہم لوگوں سے ناراض نہیں ہیں اور کانا اچھا ملتا ہے کسٹمر اچھا ہے ہمارے جو وٹل کے سپائی ہے وہ اچھا سپائی ہے اچھا ماول ہے اور ہم لوگ اپنے وٹل کے سپائی کے خیال رکھتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں ہمارے جو ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ لوگوں کا شکریہ ہم آدھا کرتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دوبارہ بھی بلا دے گا آپ لوگوں کا اچھا پیغام ہے اچھا نیوز ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو کانیاب کرے گا کام جو ہے اللہ کی جانب سے تو انشاءاللہ جو بندہ اچھا عرکت کسی کو دکھائے گا وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا بھی ناظرین جیسے کمی نسپنا تو ہمارے ساتھ موجود تھے قضائی خان صاحب تو ہم نے ان سے گفتگو کی ان کے کہنا تک ہم نے جب سے یہاں پر ہوتل کا آغاز کیا ہے تو ہمیں الحمدللہ کس بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہاں ڈیرہ غازی خان کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور ہمارے جو کسٹمرز ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمارے کھانے کی تعریف کیا ہے کیونکہ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ہمارا کھانا پسند آتا ہے اور ہم جو اپنے ہوتل کی صفائی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کا بہت زیادہ شریعہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کی ہمارا جو عملہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ اچھے سے اپنا رویہ رکھتے ہیں ان کو پیار دیتے ہیں ان کو خلوص دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنے پرسند کا کھانا یہاں پر کھاتے ہیں ان کی جو مشہور ڈیش ایم کا کہنا تھا وہ ہمارا مٹن کڑھائی ہوگی مٹن روست اور جو ان کی بیف روست ہے وہ اور ان کے جو کباب بغیرہ ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہیں جس کی وجہ سے اس ہوتل کے ایک ورث بنی ہوئے ڈی جی خان تحب میں کیونکہ یہ ہوتل ایک ایسی جگہ پر موجود ہے ملتان روڈ جو کہ ڈی جی خان کے ایک مصروف درین روڈ ہے جہاں سے جو پینل سبائی روڈ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے چاروں سبوں کو بھی یہ روڈ ملا رہا ہے تو یہاں پر لوگوں کا ایک خاصا رش نظر آتا ہے اور جو بھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں وہ بدینہ گلشن اٹل کا کھانا کھائے بغیر نہیں جاتے کیونکہ ان کے جو کھانے کا ٹیسٹ سے وہ بہت زبردست ہے اور خاص طور پر جو علکوزائی خان صاحب ہیں ان کی جو محبتیں ہیں ان کے جو اخلاق ہیں ان کے جو پیار ہیں ان کے جو روئی ہے وہ لوگوں کا اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے بہت زیادہ تو لوگوں کا یہاں پر ایک رش نظر آتا ہے تو ناظرین آپ جزت دیجئے اپنے میزمان نادر پیتا کی پیمرمنٹ ناصر حسین کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلوں پیگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے باہن موسیقی